ہیلو گائی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ فائن ہوں گے زبردست ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی یوٹیوب کی ارننگ اس کو فرسٹ پیمٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اب تک کی سب سے بڑی پیمٹ جو ہے وہ مجھے اب ملی ہے تو ریسنٹلی مجھے پندرہ سے بیس ہزار تک پچیس ہزار تک اور تیس ہزار تک ملتے تھے منتھلی تو اس میں اب جو مجھے لاسٹ پیمٹ یہ اس منتھ کی ملی ہے اور یہ بھی میں لیٹ ہو گیا تھا میں پیمٹ میں نے ابھی لی نہیں ہے لیٹ جا کے میں نے لی تھی کچھ اور کاموں میں میں بیزی تھا تھوڑا سا تو یہ میری پیمٹ جو ہے مجھے گوگل کی طرف سے ایک لاکھ اور کچھ روپیز ملے ہیں اس منتھ کے ایک منتھ کے تو اس میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لیے انسپریشن ہو کہ جو لوگ یوٹیوب پر کام نہیں کر رہے یا کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے ان کو انسپریشن دے کہ تاکہ وہ یوٹیوب پر کام شروع کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ ارننگ کریں اور اپنے پیسے بنائیں مجھے بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ ان کا ابھی تک چینل ہی اپروو نہیں ہوا تو وہ کیا کریں ویڈیو اپلوڈ کریں یا نہ کریں تو ان سب لوگوں کے لیے میں ایک چیز سجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کچھ میرے فرنڈز ایسے ہیں جن کے میں نے چینل اپلائی کیے تھے لازٹ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چینل کبھی مونیٹائز ہوں گے ہی نہیں میرے کچھ جاننے والے ہیں جن کو میں نے کروا کے دیئے تھے تو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا تھریشورڈ پورا ہوتا ہے اور یوٹیوب تین چار دن کے اندر یا ایک ویک کے اندر آپ کا چینل اپروو کر کے اور اس پہ مونیٹائزیشن اون کر دیتے تھے اب وہ چیز نہیں ہے میرا ایک چینل جو ہے وہ اس پہ مونیٹائزیشن انیورڈ ہے اور جو دوسرا ہے اس پر ابھی تک تو تھریشورڈ پورا نہیں ہوا لیکن میرے کچھ جاننے والے ہیں جن کو میں نے بنا کے دیئے تھے ان کے چینل ایک کا چھے منت کے بعد کمپلیٹ ہوا تھا مونیٹائزیشن اس پر اون ہوئی تھی اور دو چینل ایسے ہیں جن کو ابھی تک ڈیرھ سال ہو گئے ہیں اور ایک دو چینل ایسے تھے جو کہ اس سال پورے ہوئے ہیں ابھی اسی منت میں ان کو تقریباً ایک سال ہو چکا تھا ایک سال کے بعد وہ چینل اپروو ہوئے تھے اب یہ گوگل کی طرف سے ہی ایشو ہے کہ وہ کب چینل اپروو کرتے ہیں کب نہیں ہر ملکوں کے حساب سے بھی الگ الگ پولیسی ہے پاکستان انڈین لوگوں کے لئے وہ تو جب دل کرتا ہے اس کو اپروو کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میرا جو پرسنل ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اگر آپ یورپ سے یوکے سے یا یو ایسے سے کرتے ہیں چینل مونیٹائزیشن اون تو وہ اس کا بھی تقریباً آپ کو تین چار منت کے اندر آپ کو اس کا رپلائے آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو آپ ویڈیو کو ویڈیو کریئٹ کرنا بند نہ کریں اس پہ ویڈیو کنٹینیوزی آپ اپلوڈ کرتے رہیں اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا چینل ابھی تک اپرووڈ نہیں ہوا ایک سال تک دو سال تک یا جب بھی ہوگا اول تو میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کا چینل ابھی ہو جائے اسی منت میں بھی آپ لوگوں کے چینل اپرووڈ ہو جائیں اگر نہیں بھی ہو رہے تو اس میں پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا چینل اپرووڈ ہوگا تو تب تک آپ کے ویورز اور سبسکرائبرز بن چکے ہوں گے کافی زیادہ اور جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں آپ کو یہ سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی ایشو یہاں یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے اور آپ کے پیسے آنے شروع ہو جائے آپ کو ویورز بھی بنانے پڑتے ہیں اور آپ کو سبسکرائبرز بھی لینے پڑتے ہیں تو آپ ویڈیوز جب تک ڈالتے رہیں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ اپرووڈ ہوگا آپ کے واش ٹائم بھی بنے گا آپ کے ویورز بھی بنیں گے اور آپ کے سبسکرائبرز بھی بنیں گے تو یہ آپ لوگ کے لئے پلس پوائنٹ ہے کہ جب اپرووڈ ہوگا تو آپ کے لئے آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ کافی اچھی ارننگ کرنے لگ پڑے گا تب تک تو آپ اس کو کریں نا تو آپ لوگ ویڈیوز کریئیٹ کرنا بند نہ کریں آپ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اس پہ پروپر اور می بھی پوسیبل ہے کہ آپ لوگ کو پرموشن بھی مل جائے اسے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں یوٹیوب پر تو میری دعا ہے کہ اگر ہی ناکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک اور گفت دوں جو چھوٹے سبسکرائبرز ہیں جن کے چینل زبیتہ کا پروپر نہیں ہوئے ان کی بھی میں ہرپ کروں گا انشاءاللہ تو وہ ناکس ویڈیو میں میں دیکھیں گے تو اس پر بات کریں گے تو آپ لوگ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں کریئٹ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی چینل اپروف ہوگا اور یہ جو میری آج کی پیمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بھی انسپریشن ہے کہ آپ لوگ بھی اتنے پیسے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے تو آپ محنت کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا پھل ملے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں اللہ حافظ